کہہ کے آ رہے ہیں اس کے لئے کس کو ذمہ دار مان رہے ہیں جتن کا روک کر لیتے ہیں جتن گازی آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں جتن جو استطی دلی میں ہے وہی گازی آباد میں ہے حالانکہ دو سے تین دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ گازی آباد اور نوائڈا میں استطی بہتر ہے لیکن اب چار دن کے بعد وہی حالات ہیں آج بلکل دیکھئے گازی آباد میں اس وقت میں موجود ہوں دلی کا جو ایک یو آئی ہے وہ لکبک ساڑھے تین سو ہے اور گازی آباد پیچھے نہیں ہے آج صبح جو ایک یو آئی لیول گازی آباد میں درج کیا گیا وہ تقریباً دو سو اسی کے پار تھا اور اب سورج نکل چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس وقت ہائی وے پہ موجود ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ تقریباً پانسو میٹر کی جو ویزیبیلٹی آپ کو بلکل کلیر ہے لیکن اس کے بعد آپ کو ہلکا سماغ نظر آنا شروع ہو جائے گا حالانکہ ہائی وے پر گاڑیاں تیزی سے چلتی ہیں تو اس شکر میں جو پولوشن ہے وہ کٹتا بھی ہے لیکن استطیتی ایسی ہے کہ ساس لینے میں لوگوں کو سمجھ سے آ رہی ہے یہاں تک کہ آنکھوں میں جلن جیسی استطیتی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے موسم ویباق سے جب ہم نے آج صبح بات کی تو ان تک کہنا ہے کہ آنے والے دو دن اور بھی خطرناک رہنے والے ہیں وہ خطرناک اس لحاظ سے رہنے والے ہیں کیونکہ ہوا بلکل نہیں چل رہی ہے دنیواد آپ کا جانکاری کے لیے تو گازیاباد، ڈلی، نویڈا، گڑگاؤں سبھی جگہ ایسی ہو رکھی ہے بلکہ تھوڑی دوری پر جو جگہ ہے مہترہ مزفر نگر وہاں پر بھی یہی حالات نظر آ رہے ہیں دنیواد آپ کا جانکاری کے لیے تو دیکھئے گندی بات ویب سریز کو لے کر کے اکتا کپور ایک بار پھر سے فرز گئی ہے یہاں پر لگاتار تمام معاملے سامنے آئے کئی بار کانٹوورسیز میں بھی رہی ہے لیکن اس بار اکتا کپور کی پیشی ہو نی ہے آج ان سے اور ان کی ماتا سے پوچھتاج کرتیوی مومبائی پولیس نظر آئے گی اکتا کپور سے پوچھتاج آج مومبائی پولیس کریں گی تو گندی بات کی فالسیاں پر اکتا کپور کے گلے پڑی ہوئی ہے اور اشلیل کنٹنٹ ماملے میں آج اکتا کپور کی پیشی ہو نی ہے تو پوکسو ایکٹ میں مصیبت لگاتار بنی ہوئی ہے دیکھیں آج اکتا کپور ان کی ماں صوبہ کپور کو محبی پولیس ٹیشن میں بلائے گیا ہے پولیس ٹیشن میں بلائے گیا ہے پولیس ٹیشن کے لیے یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اسی پولیس ٹیشن میں اکتا کپور اور ان کی ماں کے خلاف پوس کو ایک اتاحت معاملہ درج ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے ان کی جو بیپ سیریز تھی گندی بات سکس میں اس میں آپتی جنگ سین درسائے گیا تھا جس کو لے کر ایک کمپلینر نے کمپلین کیا تھا جس کے بعد کوٹ میں معاملہ گیا کوٹ کے معاملہ جانے کے بعد کوٹ نے نردیس دیا اس کے بعد ایمیج بی پولیس ٹیشن میں معاملہ درج ہوا ہے ایمیج بی پولیس ٹیشن اس معاملے کے لیے جاج کر رہی ہے اور آج ان کو پوشتاج کے لیے سممن دیا ہے بلایا ہے ان کو ایک تاکپور اور ان کی ماں کو اس کے پہلے بھی پولیس نے اسے پوشتاج کر چکی ہے اس معاملے کو لے کر کیونکہ جس طرح سے کوٹ کے نردیس کے بعد اس کو لے کر کہیں کہ ممبائی پولیس سخت ہو گئی ہے اور لگا تاریس معاملے کی جاج کر رہی ہے آج ان کو جو جانکاری ملے دوپہر بعد ہو سکتا آئے پہلہ سممن ہو سکتا ہے ایڈوکیٹ کے بھیجے لیکن ممبائی پولیس کی طرف سے ایمیج بی پولیس ٹیشن کی طرف سے سممن گیا ہے اور پوشتاج کے لیے بھولایا گیا ہے بلکل ستی پرکاش اور جس طریقے سے آپ لگاتار ذکر کر رہے آج ان کی اور ان کی مادر کی پیشی ہے کیا کچھ پوچھتا چھوٹی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس کے علاوہ اگر بات کریں مقادمہ تو درج ہوا ہی ہے دھارائی کون کون سی لگائے گئی ہیں دیکھیں ایک کے کپور ان کی مارک خلاب جو ہے پوسکو ایڈ کے تحاد ماملہ درج ہوا ہے ممبائی پولیس کی ایمیج بی پولیس ٹیشن ماملے کی جانچ کر رہی ہے میں تصویریں دیکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں ممبائی پولیس کی ٹیم باہر تینات تھا اور جس طرح سے سممن دیا گیا ہے اس کو لے کر ممبائی پولیس تیاری کی ہے کہ اگر وہ آتی ہے یہاں پہ ان سے پوستاج کیا جائے گا کافی سوال ہیں ان کے سامنے کیونکہ اس کے پہلے بھی ممبائی پولیس کی ٹیم ان سے پوستاج کر شکی ہے لیکن جس طرح سے کورٹ کے نردیش کے بعد کہیں کہیں ممبائی پولیس نے ماملہ درج کیا ہے اور اسی پولیس ٹیشن میں ان کا ماملہ درج ہوا ہے اس سے جڑے ہوئے جن جن لوگ ہیں ان سے لگاتار ممبائی پولیس پوستاج کر رہی ہے انتجار کر رہی ہے کہ ایک تکہ پور اور ان کیمہ آئے اس کے بعد پوستاج شروع ہو یہ چھٹا سیزن تھا جس کے شکایت کی گئی ہے اور اس میں نابالیگوں سے غلط سین گندے سین فلوانے فلوانے کا آروپ ایک تک پور ان کی ماں پر لگا ہے اس کے پہلے کے پچ سیزن اور سامنے آئے ہیں کیا اس کو لے کر بھی کوئی شکایت کوئی جانکاری مل پائی ہے کہ اس میں بھی ایسی اشکلتہ پروسی گئی ہے اور نابالیگوں کو فورس کیا گیا ہے ایسے کام کے لیے دیکھیں ممبائی پولیس اس ماملوں کے لیے جاج کر رہی ہے جو کمپلینر کہنا ہے کہ لبک تین سال لگ گئے اس ماملے کو ماملہ درج کرنے میں کیونکہ جس طرح سے لگاتار کمپلین کیا گیا ہے اسی پولیس ٹیشن میں کمپلین کیا گیا تھا اس کے پہلے ممبائی پولیس کمیشنر آفیس میں گیا تھا کمپلین اس کے بعد کا ان کا ایک پور ماملہ گیا ساتھ پرکاش دہنماد آپ کا ایک جانکاری کے لیے دیکھنا ہوگا ہے کمپلین کی ماں آج پیش ہوتی ہیں یا نہیں ان سے جب پوچھتا کی جانے ہی اس میں کتنا صحیح کیا جاتا ہے ان کی اور سے اور چلے اب بات کر لیتے ہیں اتر پردیش کی اتر پردیش میں اپچناو کو لے کر کے تاؤ ہے جی ہاں اتر پردیش میں ہونے والے اپچناو سے پہلے سیاسی حلچل بہت تیز ہو گئے سماجوادی پارٹی کے ادھیاکشا کھلیش یادم نے سیٹ بھٹوارے کو لے کر کے بڑا اعلان کر دیا ہے صاف کہہ دیا ہے کہ گڑ بندن کے امیدوار سبا کے سمبل پر ہی چناو لڑیں گے آخیلیش کے اس بیان پر کانگرس فلال کوئی پرتکریہ دینے کے مون میں نصر نہیں آ رہی ہے اور یہاں پر جمکر نشانے بازی بھی بی جی پی کی طرف سے اس کو لے کر کے ہو رہی ہے تنج بھی کسا جا رہا ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتا ہے کہ اس طرح سے سیاسی اوبال اس کو لے کر ہوا ہے یو پی میں کانگرس پارٹی اپنا سیاسی بنباس ختم کرنے کی کوشش میں ججی ہے لیکن کانگرس پارٹی کا دکھ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا اس کے ساتھی ہی اس کے ارمانوں پر پاری فیرنے میں لگے ہیں لوگ سبت چناب میں سپا اور کانگرس نے ایک ساتھ بی جی پی کے خلاف ہونکار بھری تھی یو پی میں بی جی پی کو کڑی ٹکر دے کر دو لڑکوں کی جوڑی نے اپنا لہو منوایا تھا لیکن اب اپ چناب آتے آتے یہ جوڑی بکھرنے کی کگار پر ہے سیٹ شیئرنگ کو لے کر کانگرس اور سپا کی بیچ کی کھائی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے سپا نے کانگرس کو دو سیٹوں پر چناب لڑنے کا آفر دیا تھا جسے کانگرس نے ٹھوکرا دیا اب سپا ادھیاک شاکھلیش یادب نے کہا کہ سپا کے سیمبل پر ہی چناب لڑا جائے گا سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر آخیلیش یادب نے جوانکاری دی آخیلیش نے ایکس پر لکھا بات سیٹ کی نہیں بلکی جیت کی ہے اس رنیتی کے تیعت انڈیا گٹ بندن کے سنیوکت پرتیاشی سبھی نو سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کے چناب چند سائیکل کے نشان پر چناب لڑیں گے کانگرس اور سماجوادی پارٹی ایک بڑی جیت کے لئے ایک جوٹ ہو کر کندھے سے کندھا بلا کر ساتھ کھڑی ہے انڈیا گٹ بندن اس اپچناب میں جیت کا ایک نیا ادھیائے لکھنے جا رہا ہے اس بیان سے صاف ہو گیا کہ کانگرس اب اپچناب کی لڑائی سے باہر ہو گئی ہے اور اگر وہ اپچناب لڑتی بھی ہے تو سپاکس سنبل پر ہی لڑے گی ایسے بھی کانگرس کا یوپنی میں سیاسی ونواز ختم کرنے کے پلان ختم ہوتا دیکھ رہا ہے بی جی پی بھی کانگرس پر نشانہ ساتھ رہی ہے کانگرس پارٹی اب اتتر پردیش میں اپنے استیتوں کو مٹانے کے لیے بھی تیار ہو چکی کھلے شہدو جی نے اعلان کر لیا ہے کہ نو کی نو سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کے سیمبل پر چناؤ لڑا جائے گا کانگرس کے پاس اب اتتر پردیش میں کچھ بچا ہی نہیں کانگرس پارٹی نے سرینڈر بھی کر دیا ہے اور سندیش بھی صاف ہے پہلے پوسٹر لگا کہ ستتائیس میں ستتہ دیش اور اب سیٹ بھی نہیں ملے باگیننگ ٹیول پر کانگرس اپنے امیدوں کے انروپ سیٹیں حاصل کرنے میں فیل رہی اور سپا نے اس کے لیے صرف اور صرف دو سیٹیں چھوڑی دو اور پانچ کی لڑائی میں سپا اور کانگرس کی دوستی فز گئی اب اس کے ساتھ دو سیٹیں بھی نہیں آئے کانگرس کی نرازگی کے کارن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کانگرس کی نرازگی کے کئی کارن بتایا جا رہے ہیں یوپی میں کانگرس کا سانگٹھنک دھانچہ ویسے بھی مضبوط نہیں ہے دوسرے جو سیٹیں پارٹی کو ملی ہے ان پر ٹریک ریکارڈ بھی کافی زیادہ اتصہہ جنک نہیں رہا غازیبہ شہری سیٹ ہے اور اسے بیجے پی کا گڑھ مانا جاتا ہے آلیگر کی کھیر سیٹ پر بھی پچھلے چناؤں میں پارٹی قوم میں ادبار پندرہ سو ووٹ کا اقرابی نہیں چھو سکا تھا کانگرس نے تاؤں کو لگتا ہے کہ جب وہ بیجے پی سے اس کے دو مضبوط گڑھ میں لوہا لے رہے ہیں ان کو ایسی سیٹ بھی ملنے چاہیے تھی جہاں جیت کی سمبھاپنائے بھی ہو کانگرس اس لیے مرزا پور کی مجوان اور پیاغ راج کی پھولپور یا اس میں سے کسی ایک سیٹ کے لیے دعوے داری کر رہے تھی کانگرس کے لیے بھاگے گوان اور پیچھے کھائی والی ستیتی ہے اگر وہ دو سیٹوں پر لڑتی ہے تو اسے ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر نہیں لڑتی ہے تو پہلے سے کمزور سنگچن میں بھی نراشہ ہوگی آخیلے شکٹ بندن کی بات تو کر رہے ہیں لیکن پوٹ پر کھیل کر کانگرس کو بیک پوٹ پر دھکیل رہے ہیں